ابھی بھی فورس جنریشن کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پہلا آ رہے ہو اور خریدنے پڑھ رہے ہیں تمہیں اب تم پتہ لگ جائے گا جب خرید ہوگے یہ بہت بہت ہی مہنگا کام ہے ایف سکسٹین کو تو ہم اس طرح آگے نہیں لے کر جا سکتے مگر جو لیٹسٹ ایف سکسٹین ہم نے خریدے تھے وہ آلڈی ایڈوانسٹ ہیں جو بلوک ففٹی ٹو ہم نے خریدا تھا وہ ایڈوانسٹ ہیں اسی میں پھر ہم نے جو ہمارے پرانے جہاز تھے وہ پرانے بلوک والے بلوک ففٹین والے ان کو ہم نے اپگریڈ کروایا اسی کے لیول پر ہم اس کو لے آئے یہ جو ڈیل تھی اس کا ایک آف سٹ اس کے اندر ہم نے رکھا اس کو ایم ایل یو کہتے ہیں میڈ لائف اپگریڈ وہ جو امریکہ نے رکھا تھا وہ ہم نے اس کے بدلے میں ان سے لیا یعنی آج جو آپ کا فلیٹ ہے یہ سارا اپگریڈڈ ہے تو یہ اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جو پرانے ایف سکسٹین ہیں وہ ان سے بہت کم ہیں ایسا نہیں ہے جو جی ایف سیونٹین ہم نے بنایا وہ بالکل بلوک بلڈنگ ہے یہ آج کل بہت عام تھام ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم بلوک تھری میں پہنچ گئے اب بلوک تھری کے اندر ہم نے ریڈار بھی بدل دی ہے میڈ لائف اپگریڈ بھی کروا لیا بلوک ففٹی ٹو بھی لے لیا لیٹس مگر جی ایف سیونٹین پہ تو کوئی پابند ہی نہیں ہمارے اوپر ہم نے خود کرنا ہے نا اور وہ بھی بلوک بلڈنگ ہے آج جو بلوک تھری ہم لے کے آئے ہیں یہ تو پہلے بلوک سے کہیں آگے نکل گیا اور اس کے اندر ایجیکٹلی یہ جو ریڈار والی کیپیبلیٹی اس کے اندر وہ ساری ٹکنالوجی جو جو ہمیں ضرورت ہے اس کے اندر الیکٹرانک پارڈز ہیں مختلف ان کی کیپیبلیٹی جو لیٹس پارڈز ہیں اس کے اندر آپ کے ای ڈی وی پارڈز الیکٹرانک وارفیر کے پارڈز ہوا کرتے ہیں ٹارگٹنگ پارڈز ہوا کرتے ہیں پارڈز سے مراد یہ کہ آپ باہر یہ لگا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر چیز جہاز کے اندر ڈالی جائے یہ پارڈز ہوتے ہیں ان کو آپ کیری کرتے ہیں تو ریڈار کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ جہاز کے اندر ہے اس کے اندر ہم نے لگایا ہوا ہے سو مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ہم نے پلگ اینڈ پلے اور بلک بلڈنگ کے نام پر جی ایف سیونٹین میں ڈال رکھی ہے اور آئندہ آنے والے جو بلکس ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ہم ان میں پوری کرتے جائیں گے اور اس کے اندر بھی جب جب ہمیں جو چیز ملے گی ہم دنیا کے کسی کونے سے لے لیں گے کیونکہ اس کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے سوفویر ہے وہ وہ ہے کہ دنیا میں یونیورسلی وہ سوفویر استعمال ہوتی ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ اب ہم نے اگر فرض کریں باکس لے لیا لر یو اس کو ہم کہتے ہیں لائن ریپلیسبل یونٹ وہ ہم نے اگر لے لیا تو اس کو ہم انٹیگریٹ کیسے کریں یہ تو وہ کسی اور زبان پر بات کر رہے ہیں یہ کسی اور زبان پر بات کر رہے ہیں جو کہ کمپیوٹرز میں ہوتا ہے اس کی سوفویر کے ساتھ جو چیز بھی آپ نے اپگریڈ کرنی ہے وہ میچ کرنی ہوتی ہے الیکٹرونکس کا یہ فارمولا ہے تو ہم نے یونیورسل چیز بنائی شروع سے ہی کہ جناب جو ایویونکس اور الیکٹرونکس ہم اس میں لگائیں کم از کم لینگویج کا بیریئر نہ ہو سوفویر کا بیریئر نہ ہو دنیا میں وہ سٹینڈرڈ سوفویر ہے اسی پہ ساری چیزیں ایویونکس اور الیکٹرونکس ہی بنتی ہیں جہاں کئی بھی دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے وہ دو بسز ہیں تو ایک سیونٹین سکسٹی ہے جو کہ ویپنز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ففٹین ففٹی تری یہ میری زبان پہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے یاد ہیں چیزیں ہم نے چونکہ اس میں رہا اور یہ بنانے میں ہم نے جان ماری محنت کی کہ اس کے علاوہ یہی وہ سوفویر ہے جس کے ساتھ ہم نے جہاز تیار کرنا ہے اور بڑی محنت کرنا پڑی یہ امریکن سپیسیفکیشنز یونیورسل سپیسیفکیشنز ہے چائنیز اپنی سپیسیفکیشنز کی بات کرتے تھے ہم کہتے تھے نو جہاز کے بنانے میں ہم نے امریکن سپیسیفکیشنز لینی ہے کیونکہ یہی ایک سینٹرل چیز ہے جس کے تحت پوری یونیورسل چیزیں بنتی ہیں ہم نے وہ علیہ سے اندر لگا لی تو ہمیں تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی اب یہ جو موازنے دیے جا رہے ہیں یہ لازمی چیز ہے اندوستان سے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو کہ ناسمجھ ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو رفعال اتنا بڑھا چڑھا کر بتایا جائے کہ ہم کہیں ہم تو جناب اسمانوں کو ٹچ کر گئے ارے بھئی رفعال فورس جنریشن جہاز ہے ہم ان کے مقابلے میں آپ سو تھرٹی آپ نے گروا لیا اب رفعال بھی گروا لے ایک دن لے آئے نا کوئی اور بہانہ آپ کریں آئیے یہ بھی کام کر دیں کسی دن جب موقع آئے گا ابھی تو آپ کو اسے ہی نہیں ابھی تو آپ کو اسے ایک جہاز ہے پہلے اس جہاز کو آپ اپنے اندر انٹیگریٹ کریں پورے سسٹم میں پھر ہم کہیں گے ہاں اب اس قابل ہو آجا اور رفعال بھی دیکھ لیں گے پھر رفعال کو دیکھ لیں گے پہلے ہم نے سب دیکھ لیا ٹاپ آف دا لائن سو تھرٹی کو دیکھ لیا ساتھ اس کے فلائنگ کافن تھا میک ٹوانی وان اس کو بھی گرا دیا آپ گروانا چاہتے تھے یہ تو آپ کے ٹیک ٹیکس ہیں یہ تو آپ کی سٹریٹیجی ہے کہ ایسی جگہ جہاں جے ایف سیونٹین اور ایف سکسٹین آپ کر رہے ہوں آپ ابھی نندن کو بھی دیتے ہیں فلائنگ کافن کے اندر اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں جا کہاں رہا ہوں جب اس سے ہم نے بات چیت کی اس نے کہا جی میرے ساتھ تو کسی کا کانٹیکٹ نہیں تھا جب تک میرے اوپر مزائل لگا میں ایجیکٹ کر گیا وہ تو خوش قسمت تھا کہ میزائل لگا اور وہ بچ گیا وہ سو تھرٹی والا جو تھا وہ میزائل لگا اور بندہ بھی گیا کہ یہ تو ان کی سٹریٹیجی ہے یہ ان کے ٹیکٹیکس ہیں یہ ان کی ٹریننگ ہے ایسی باتیں سن کے خوشی ہوتی ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب انٹرویو میں مجھ سے ایک ٹی وی والے نے پوچھا تھا کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا ہاں یہی کرنا چاہیے دوبارہ اور اسی سلسلے میں رفال کو بھی آنے دیں پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے تو اس لیے میرے خیال میں ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے یہ انہیں اکمیران اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم سچ کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں کوئی ایک جھوٹ بھی بتا دیں ہمارا پکڑا گیا ہو یہ جو بھی پچھلے دنوں سارا اتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی جھوٹ سارے پکڑے گئے تو ہندوستان کے پکڑے گئے ان کے چیف نے کیا کہا ان کے پرائم منسٹر نے کیا کہا اور جو باتیں کی ان میں ذرا برابر وزن نہیں ہے تو یہ جو موازنہ ہے اس میں کیا وزن ہوگا تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں الحمدللہ اتمنان ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جی ایف سیونٹین کے سلسلے میں ایک تفاہ عطا کر دیا وہ آپ کی بیک بون ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا کبھی بھی امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی نہیں آئے گی کہ تمہارے جہاز بند کر دیں گے بھئی آپ جہاز کیا بند کریں گے کوئی پریسلر امینڈمنٹ لگا لو ہمارے اوپر ظلم کیے زیادتی کی تو اللہ نے اس کا عجر ہمیں دے دیا تو اس لیے ہمیں ائر پاور کے معاملے میں اور ائر پاور ہی اب فیصلہ کن چیز ہے اس معاملے میں ہمیں اتمنان ہونا چاہیے جہاں تک غیر روایتی جنگ ہے اس کے اندر آپ کے پاس اٹامک پاور ہے جو روایتی جنگ ہے اس کے اندر آپ کا ہوت سٹارٹ ہو کولڈ سٹارٹ ہو جیسا بھی سٹارٹ ہو اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توڑ دے رکھا ہے اللہ نے دے دیا آپ کی ائر پاور میں ایک بہت بڑی بہت بڑا جم پایا ہے جی ایف سیونٹین کے ساتھ تو آئی تو آپ کے پاس فرنٹ لائن جہاز جو ہیں وہ ہیں ہی سٹیٹ آف ڈی آٹ تو اس لیے کیا گھبرانی کیا آپ کو ضرورت ہے نمبرز آپ بڑھاتے جائیں ہم اپنے جی ایف سیونٹین بڑھا لیں گے ہم نے بڑھانے ہے خود ہم نے آلیڈی بہت سارے جہاز جو ہیں وہ سکورڈنز جہاں پر ان کی ریپلیسمنٹ چاہیے تھی وہ کر لی اور ساتھ ساتھ مزید کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت تو آئے گا آپ کی ساری ائر فورس پھر ففت جنریشن جہاز آپ کو جوائن کرے گا تب تک آپ کی ائر فورس جو فورت جنریشن جہاز ہیں اس میں سارے جی ایف سیونٹین ہو گئے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کا کھڑے کر کے دکھاؤ سارے رفال ہنڈرز میں ان کے جہاز ہیں اس لیے یہ موازنہ جو ہے وہ اپنے حق میں لاکھ کوشش کرتے رہیں حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے